سدامہ کو کہنے لگے کہ سدامہ تمہیں یاد ہے وہ بچپن کے دن جب ہم اپنے گروہ مہراج کے گروہ کل میں ساتھ میں پڑھا کریں تو سدامہ کہتے ہیں کرشنہ سے میں کیسے بھول سکتا ہوں کرشنہ ان دنوں کو وہ میرے جیون کے سب سے اچھے دن ہیں مجھے آشرت اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ جو سبھی دیو کے دیو ہیں جو جگت گروہ ہیں اس نے بھی ایک گروہ کو سکار کیا آپ جو سارے گیان کا ستروت ہیں سارا گیان جس سے آتا ہے وہ ایک پاٹشالہ میں گیا گروہ کل میں گیا گیان پراب کرنے کے تو پھر کرشنہ سدامہ سے کہتے ہیں ہاں سدامہ گروہ جیون میں اتنا آوشک ہے کہا ہے کہ گروہ کے بھیکتی آدھیاتمی جیون میں کچھ پرگت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ گروہ کے آشرت ماتر سے ہی ساری سفل تبراب ہوتی ہے اور پھر وہ کرشنہ سدامہ سے کہتے ہیں تو اُم کو وہ دن یاد ہے سدامہ جس دن ہمارے گروہ کے آشرت میں لکڑی نہیں تھی اور گروہ ماں نے ہماری گروہ کی پتنی نے ہم سے کہا جاؤ لکڑی لے کر آؤ اور ہم جنگل میں گئے گھنا جنگل تھا جیسے ہم نے پرویش کیا اچانک سے طفان آ گیا جوڑ سے بارش ہونے لگ گئی پجلی کھڑکنے لگ گئی بادل گرجنے لگ گئے حالانکہ وہ تھنڈا کا سمیہ تھا اور ایسا طفان نہیں آنا چاہیئے تھا پر اکاسمات ایسا طفان آ گیا اور ہم اس ون میں پھس گئے حالانکہ ہم نے لکڑی کٹھا کر لی پرانتو پانی ہر طرف پانی ہونے کے کارت ہم اس ون سے باہر نہیں نکل پھا سورے است ہو گیا چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا ہم کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے پوری رات اس تھنڈے باتاورن میں تھنڈی رات میں ہم نے ایک دوسرے کے سنگ میں اس سبے کو کٹا اگلے دن جب گروہ مہنراج کو پتا چلا کہ وہ لوگ آئی نہیں واپس تو وہ اپنے ششوں کے ساتھ ہم لوگ کو لینے کے لئے آئے اور تم کو یاد دے صدامہ انہوں نے کیا حشرت بات دیا صدامہ کہتے ہیں ہاں پربو ہاں مطرم مجھے بھلی باتی یاد ہے کہ ہمارے گروہ نے کیا کہا پرندو تم ہی اپنے مکھ سے کہو کیا کہا انہوں نے تو کشنا کہتے ہیں بلکل تو ہمارے گروہ نے ہم کو آشیرواد دیا انہوں نے کہا ایک ویکتی کو اپنا شریر سب سے ادھک پریہ ہوتا ہے اس انسار میں کوئی ویکتی سب سے ادھک کسی وستو کو چاہتا ہے تو خود کا شریر خود کا دے ہاں پرندو تم دونوں نے ایک آدھر ششہ ہونے کے ناتے اپنے شریر کو بھی اپنے گروہ کی سیوہ کے لیے کش میں ڈال دیا اس لئے میں تم سے بڑا پرسند ہوں اور میں تم کو آشیرواد دیتا ہوں کہ تمہاری جیون میں جتنی بھی اچھا ہیں سب پوری ہو جائیں اور ویدی جیان جو تم نے مجھ سے پایا ہے تم اس کو نہ اس جیون میں نہ اگلے جیون میں کبھی بھی نہیں بھولو گے یہ میرا آشیرواد ہے پھر کرشنہ صدامہ سے کہتے ہیں کہ ہر پرکار کی سفلتہ جیون میں مل ساتھی ہے جب ویکتی کو اپنے گروہ کا آشیرواد دیں چاہتے ہیں پھر صدامہ سے من ہی من سوچتے ہیں کہ ہاں اسی کو سکھانے کے لیے آپ گروہ سکھا کریں آپ کو گروہ کی آوشتہ نہیں پرندو جن سماج کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہر ویکتی کو اپنے جیون میں ایک آدھیات میں گروہ اپنانا چاہیے اب سویم جب افتار لے کر آتے ہیں آپ بھی گروہ سکھار کرتے ہیں اس پرکار اور ان کے وارتان آپ آگے بڑھتی ہیں پھر کچھ سمیہ بعد کرشنہ صدامہ سے کہتے ہیں صدامہ تم میرے لئے کچھ لائے تو ہوگے نا کھالی ہاتھ تو نہیں آئے ہوگے بھابی نے کچھ تو میرے لئے بھیجا ہوگا تو جب اس پرکار کرشن صدامہ سے کہتے ہیں صدامہ گھبرا جاتے ہیں ان کو بڑی شرمند بھی ہوتی ہے کیسے وہ دیں گے کرشنہ کو وہ چار موٹھی چوڑا پہلے سے ہی اس کی عوصہ ٹھیک نہیں تھی اور تو اور ابھی وہ چوڑا پسینے کے قارن اور بدبودار ہو گیا تو وہ کیسے دیتے کرشنہ کو یہ تو وہ شرمن کے قارن اپنا موگ جھکھا لیتے ہیں کرشنہ صدامہ کے پن کو سمجھ جاتے ہیں تو کرشنہ صدامہ سے کہتے ہیں صدامہ تم گھو تو نہیں رہی تو میں اس کو سوکار کر لیتا ہوں اور کوئی وقتی جو میرا بھکت نہیں ہے وہ بڑی سے بڑی وستو بھی مجھے دیتا ہے تو میں اس کو سوکار کرنی اور پھر کرشنہ صدامہ کو ایک شلوک سناتے ہیں وہ شلوک as it is کرشنہ نے ارجن کو بھی گیتہ میں سنایا as as it is بالکل ایک شب الگ نہیں سیم شلوک گیتہ میں نووے ادھیا میں چھبی شلوک آتا ہے اور اسی شلوک کو کرشنہ نے صدامہ کو شلوک اس پرکار ہے پترم پشپم فلام تو یم یوم بھگتیا پریچھتی تدہ بھگتی اپہرتم اشنا می پریتات منا کرشنہ صدامہ سے کہتے ہیں کوئی بھگتی یدے مجھے پترم ایک پتہ پشپم ایک پھول بھلم ایک پھل تویم یا تھوڑا سا جل بھگتی سے دیتا ہے تو میں اس بھگتی سے دیئے ہوئے بھیٹ کو اوشش سوکار کرتا ہوں میں اس کو سویم کھا لیتا دیکھئے کرشنا بھگتی سے دیئے ہوئے پدار کو کھا لیتے ہیں یدی اگر وہ کھانے لائک نہ ہو تو بھی کرشنا بھگتی کے پریم سے اتنے بھاو ہو جاتے ہیں کہ ایک پھول جس کو سوگ نہ چاہیے کرشنا اس کو بھی کھا لیتے جو صدامہ سے کرشنا کہتے ہے تم جنتا مت کرو جو بھی مجھے دے دو صدامہ من من سوچ دے کچھ بھی کہ دو کتنا بھی مجھے صد اپدیش دے دو کتنے بھی شلوک سنا دو میں نہیں دینے والا یہ آپ کو دینے یوگ یہ نہیں ہے اس سے آپ پیٹ خراب ہو جائے گا کرشنا من سوچ دے جو تم لائے ہو تو میں کھا کر ہوں گا صدامہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور باجو میں کمر سے چھوڑا کا چھین لیتے ہیں اور کہتے اتنا ملیمان اپھار تم میرے لئے لائے اور اس کو چھپا رہے ہو تم اکیلا اس کو کھانا چاہتے ہو میں جاندہ ہوں بچپن سے تمہارے یہ عادت ہے جب سوادیش بھوجن کی بات آتی ہے تو تم بڑے سوارتھی ہو جاتے اچھا اچھا خود کھا لیتے ہو دوسروں کو ملیم دیتے تو پھر کرشنا اس پرکار صدامہ کی ہاتھ سے چوڑا کا کھوٹلا لیتے ہے اس کو کھولتے ہیں اور اس میں سے ایک موٹھی چولہ اپنے موہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو دھیرے دھیرے چھبا کر پھکتی کا رس کا آسوادن کرتے ہو اس کو دھاتے اور کرشنا کہتے ہے مہا صدا ہو یہ چولہ جو تم لائے ہو یہ مجھے تو کیا پورے وشو کو سنکشت کر سکتا ہے جو چیز کرشنا کو سنکشت کر دی ہے جیسے کہ پھوپا جی سمجھا دی اگر آپ جڑ میں پانی ڈالو گے تو کیا ہوگا پورا ورکش ہرا بھرا ہو جائے گا ایک پتی میں پھوش میں ڈال میں پانی ڈالنے کی آوش شکتہ دوسری پرکار سدامہ سے کرشنا کرتے ہیں یہ تو پورے وشرا کر 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 دوسری دوسری مٹھی لے کر موہ میں ڈالنے ہی ہی ہمالے ہوتے ہیں کہ رکمنی ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے بھول آپ ہی سارا آنند چکھیں گے یا ہمارے لئے بھی چھوڑ گے 1107 اور رانیاں ہیں آپ کی میری داسیاں ہیں وہ کہا جائیں گی ہم کو بھی تھوڑا ہمرت کا پان کرنے دیجئے اور پھر رکمنی وہ سارا چولا کرشنا کے ہاں سے لے لگتی ہے اور پھر وہ من ہی من سوچ دی ہے اتنا کڑا چولا ہے اگر میرے پتی اور کھائیں گے تو ان کا پیٹ کھائے اس لئے میں ان کو نہیں کھانے دیں اس کے بعد میں یہ کرشنا سدامہ اور کچھ سمیوار پر لاب کرتے اور پھر رات ہو جاتی ہے تو کرشنا سدامہ سے کہتے ہیں اب تم وشرام کرو کافی تھک گئے ہوگے اور سدامہ کہتا ہے ہاں تھک تو میں گیا ہوں اور آپ سے میرے بہت اچھا لگا کل مجھے صبح واپس جانا ہوگا تو کرشنا کہا کل ہی واپس چلے جاؤ گے ایک ہی دن رہو گے میرے ساتھ تو سدامہ نے کہا کہ ہاں ایک ہی دن رہوں گا کیونکہ گاؤں سے نکلے بہت دن ہو گئے شوشیلہ میرا مجھے واپس جانا چاہیے تو کرشنا کہتے ٹھیک جیسا تم چاہو تو سدامہ وہاں رات کو کرشنا کے محل میں ککش میں وشاہ کرتے ہیں اور صبح پھر کرشنا کو دھنیا واد دیتے ہوئے وہاں سے نکل پڑتے ہیں کرشنا سدامہ کو چھوڑنے کے لئے تھوڑی دور تک جاتے ہیں جب سدامہ چلے جاتے ہیں تو رکمانی کرشنا سے پوچھتی ہے کہ پربو آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا کرشنا رکمانی سے کہتی کس نے کہا میں کچھ نہیں دیا میں نے ان کو سدامہ کو اتنا اشورے دیا اتنا اشورے دیا اتنا اشورے دیا کہ وہ تینوں لوکوں میں بھی نہیں پایا جائے پر تو بس بات یہ ہے جس پر سدامہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا میں نے سدامہ سے کچھ نہیں کہا اور کرشنا پھر رکمانی سے یہ بھی کہتے پر رکمانی میں نے جو دیا ہے میں اسے سنتوش نہیں ہوں کیوں کیونکہ میرے بھگ سدامہ نے آج مجھے ہرا دیا رکمانی پوچھتی ایسا کیوں کہ کرشنا کہتے ہے سدامہ نے مجھے وہ بھیٹ میں دیا جو اس کے پاس نہیں تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھکشا مانگنے گیا جو اس کو بھیک پہ ملا جو اس کے سمپتی نہیں تھی وہ اس نے مجھ کو دیا پرنتو میں نے اس کو وہ دیا جو میری سمپتی کا بھاگ تھا تو کون بڑا ہو گیا سدامہ یا میں سدامہ نے اپنی سیما کے بہار جا کر مجھے بھیگ دی اور میں اپنی سیما کے بہتر ہی رہ کر سدامہ کو بھیگ دے رہا میں تو سدامہ کو کچھ بھی نہیں دیا سدامہ نے مجھے بہت کچھ دیا کرشنا اپنی مطرے کے لئے اس پرکار سوچ رہے تھے اور سدامہ کیا سوچ رہی راستے میں سدامہ بس یہ سوچ رہی تھی اتنا اچھا لگا کرشنا سے اتنا آنگ آیا اور سدامہ کے من میں ایک بار بھی وچار نہیں آیا کہ میں نے کرشنا سے کچھ مانگ بھولی گئے تھے مانگ بیسے بھی وہ نہیں چاہتے تھے اور اس کی یاد بھی نہیں پھر من ہم سوچ لگ گئے لیکن کرشنا نے مجھے کچھ دیا کیوں نہیں ان کو یہ اتر اپنے من میں آیا ہاں کرشنا نے مجھے اس لئے نہیں دیا کیونکہ کرشنا میرے اوپر بڑی کرپا کرنا چاہتے ہے کرشنا جانتے ہے کہ یہ مرک کو دھن دے دوں گا یہ کرشنا کو بھول جائے گا اس لئے کرشنا نے مجھے دھن نہیں دیا بہت اچھا کیا کرشنا بہت اچھا کیا میں آپ کو بھول نا نہیں چاہتا ہوں آپ ہی میرے باستو کرشنا کو دھنیا بات دیتے ہوئے اپنے گاہوں کے لئے رکل پڑھتے کچھ دن بعد جب اپنے گاہوں پہنچتے ہیں تو ان کو بڑا عشدہ ہوتا ہے وہ سوچتے میں کہاں آگیا یہ کونسا ستھان نشا تو میں نے صحیح لی مارک تو صحیح لیا اس ستھان میں میں کیسے پہنچ گئے یہ تو بہت الگ لگتا ہے میرا گاؤ تو ایسا نہیں تھا یہاں پہ تو بڑے بڑے محل ہے بگیچے ہیں سندر ناریاں ہیں مانو وہ سور کی افسرائے ہو یہ سب کہاں سے آگیا ہے اور پھر جب صدامہ اس پرکار سے بھرحمت تھے تو ترن مہا پر ایک بہت ہی سندر مہیلہ بہت ہی سندر ساری پہنتے وے بھاگتے وے آتی ہے اور صدامہ کو ٹرانام کرتی اور صدامہ کہ اے تم کون ہو تو وہ کہتی ہے سوامی آپ کی اردان دی سو صدامہ دیکھتی ہے دھیان سے شوشیلہ تو یہ سب کیسے ہو گیا چوشیلہ بودھی ہے یہ تو آپ ہی جانو یہ سب کیسے ہو گیا آپ کی کرشن سے کیا بات ہو مجھے کیا معلوم وہ تو میں یہاں پر رات کو سو ہی ہوئی تھی کچھ لوگ آئے اور رات بھر میں پورے گاؤں کو اتنا سندر سورک جیسے پاتا ورن میں بدل دیا وہ ہی سب کچھ دے کر گئے بولے یہ کرشن کی اور سے بھیٹ سودام آس من ہی من سوچ سے رہی بھگوان کرشن اور ان کی لیلہ اس کو مطرتہ کہتے ہیں اور پھر سودام سوچ رہے تھے کرشن جیسا مطرتہ کہاں ہوگا وہ چاہتے تو مجھے بول سکتے تھے سودام شرمینہ نہیں کرنا چاہتے میں تو کرشن کے لیے چھوٹا سا اپھار لے کر گیا تھا کرشن مجھے یہ کہتے کہ بدلے میں تم کو اتنا کچھ دے رہا ہوں تو کرشن بڑے ہو جاتے اور میں چھوٹا ہو جاتے پرند چونکہ کرشن مجھے اپنا مطرت مانتے ہے تو وہ ہم دونوں کو سمان درشتی سے سمان ستر پر دیکھنا چاہتے ہیں کرشن اپنے آپ کو بڑا نہیں بتانا چاہتے اور مجھے چھوٹا نہیں دکھانا چاہتے اس لئے کرشن نے مجھے کہا ہی نہیں کہ میں تم سب کچھ دے رہا ایسا اکثر ہوتا ہے ہم کسی کو چھوٹا سا اپار دے اور بدلے میں ہم بہت بڑا اپار دے تو ہم شرمن کیا ہوتی کرشن کو دیکھئے وہ اتنا سکشم روپ سے سوچتے ہیں وہ صدام کو بلکل بھی شرمن کی انوبوتی نہیں کرانا چاہتے بس دے دیا صدام اسی کے بارے میں سوچ 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 ان کے آنند کی کوئی سیوہ نہیں کرشن کو دھنے واد دیں اور منی منو نے سوچ آپ نے جو بھی دیا ہے وہ سب آپ کی سیوہ میں ہی ہم لگ اس مقار کرشن اور صدام کی مطرت کے بارے میں ہم سننے کو سننے